اسلام علیکم بیورز کیفہ ہے آپ سب امید ہے سب لوگ حیر حیرت سے ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے تو آج ایک اور ویلاغ کے ساتھ ہم آگے ہیں آج ہم آپ کو نا دو مزے کی جگہ دکھائیں گے ایک ہم آج دکھائیں گے چائنہ کی موبائل مارکیٹ دکھائیں گے اور دوسرا ہم یہاں ایک مسلم ریسٹورن گئے تھے پھر سے اور وہ دکھائیں گے آج ہم آپ کو تو چلے ابھی ہم پیدل جا رہے گئے یہ جگہ اتنی دور نہیں ہوتی نزدیک ہوتی ہے تو ابھی ہم پیدل جا رہے ہیں روڈ پہ اور یہ تقریباً ٹائم تھا دوپیر تین چار بجے کا اور اب ہر بن کا موسم بہت مزکا ہو گیا ہے مطلب نہ اتنی سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے تو ٹیمپریچر بلکل صحیح مزکا ہوتا ہے لائک سیونٹین فیفٹین اور کبھی کبھار بہت ہی ٹوینٹی تک چلے جاتا ہے اتنی گرمی نہیں ہوتی اور رات کو تو ویسے بھی سردی ہوتی ہے ادھر تو ابھی ہم جا رہے ہیں یہ آگے روڈ پہ اور ابھی دکھاتے ہیں کہ ادھر کے دن کا محول بھی دکھاتے ہیں روڈز دکھاتے ہیں سٹریٹز دکھاتے ہیں کہ کیسی ہوتی ہے ہاربین کی اور یہ مزے کی بات ہے کہ ابھی ہاربین میں آپ کو یہ گرین ڈیپی نظر آئے ہوں گی اور ہاربین میں ابھی بہت ہی مطلب لائلک کے ٹریز نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہوں گی یہ کیمرے میں آپ کو اور ان کی اتنی مزے کی ہشبو ہوتی ہے کہ مطلب جیسے ہی آپ باہر جائے نا تو ہر جگہ ان کی وہ سمیل پہلی ہوئی ہوتی ہے ہشبو پہلی ہوئی ہوتی ہے سردیوں میں تو یہ درخت آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے یہ ہوتے ہی نہیں یہ پوری سٹی برف ہی برف میں ڈک جاتی ہے تو ابھی یہ مئی سے سٹارٹ ہوئے ہیں یہ گرین ڈیوئر اب پودے نکل آئے ہیں درخت نکل آئے ہیں تو باہر اب مذہبی آتا ہے تھوڑا تو ابھی ہم آگے جائیں گے موبائل مارکیٹ کی طرف اس پلازے کی طرف اصل میں ہمارا ایک کام تھا اس پلازے میں موبائل والے پلازے میں تو اسی لئے ابھی ہم اتر جا رہے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکا دی جاؤں گے ادھر کس طرح ہوتے ہیں تو ابھی یہ ہم پہنچ گئے ہیں پلازے میں اور یہ فرسٹ والا پلازہ تھا اس میں وہ ہمارا کام نہیں ہو سکا تو ادھر سے ہم پھر وہاں باہر نکل رہے تھے واپس تو ابھی ہم وہ مین جو ہیں ادھر جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے تو ابھی ہم جا رہے تھے یہ مین والا پلازہ تھا آگے تھے اس کو دیکھ کے نا مجھے وہ راول پنڈی میں ہمارے ہاں ایک دبائی پلازہ ہے جو صرف موبائل اور لپ ٹوپس ملتے ہیں یہ چیز الیکٹرونکس کی اس کو دیکھ کے مجھے وہ والا یاد آگیا تو میں نے سکا یہ تو وہی راول پنڈی کا دبائی پلازہ ہے یہ دیکھے اب یہ ہم اندر جا رہے ہیں اور ابھی آگے آگے دیکھتے جائے کہ ادھر کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو ادھر ہر برینڈ مل جاتا ہے آپ کو اوپو ہو گیا سیمسنگ وی وو آنر ہو گیا شاومی ہو گیا تو ادھر ہر برینڈ کا موبائل وغیرہ پڑے ہوتے ہیں اور اتنے اوریجنل ان کے ہوتے ہیں پرائیسز بھی سہی ہوتے ہیں ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہم جو چائنی چیزیں ہوتی ہیں چائنہ والی وہ اچھی نہیں ہوتی لیکن حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ جتنے جتنی کوالٹی کی آپ چیز منگوہ رہے ہوگے چائنہ وہی بنا کے دیتا ہے آپ لوگ سی کوالٹی کی چیزیں ان سے منگوہ ہوں گے وہی وہ آپ لوگوں کو وہی بنا کے دے گا تو لیکن یہ لوگ اپنے ہاں جو چیزیں یوز کرتے ہیں وہ سب سے آلہ کوالٹی کی ہوتی ہے اب جیسے یہ موبائل وغیرہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے لیپ ٹاپس یہ ادھر کی سب سے بیسٹ کوالٹی کی ہوتی ہے جبکہ جو پاکستان میں چیزیں آتی ہیں وہ اصل میں ہم لوگ خود ان سے بولتے ہیں کہ کس کوالٹی کی چاہیے تو وہ سب سے ترڈ کلاس کوالٹی ان کو بتا دیتے ہیں چائنہ کو تو وہ ہی ہمیں بنا کے پاکستان دے دیتا ہے ادھر تو وہ چیزیں یہ مطلب اس لئے پھر ہم پاکستانی لوگ ان کو یہ بولتے کہ چائنیز چیزیں اچھی نہیں ہوتی حالانکہ ادھر آکے جب ہم نے دیکھا تو ان کی چیزیں بہت بیسٹ ہوتی ہیں اپنے لئے ان لوگوں نے تو مطلب ایک والٹی کی چیزیں رکھی ہوتی اور وہی بیچ رہ ہوتے ہیں یہ پاکستانی ہی وہ لوگ ہوتے بزنسمن جو ان سے اس طرح کی مطلب دیکھیں وہ اپنی والٹی کے مطابق ہوتی ہے چیزیں اے بی سی تو اس طرح ہی ہوتی ہے اب دیکھیں یہ چائنیز لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں موبائل وغیرہ لیپ ٹاپ وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں سب سے برینڈیڈ مطلب نیو جو آتی ہے وہی ساری پڑی ہوئی تھی اور یہ کمپنی کی شاومی کی تو پوری پوری واشنگ مشینز تک پڑی ہوئی تھی جو جو بھی چیزیں ہیں لیپ ٹرونکس کی ساری تھی اور یہ کچھ لیپ ٹاپس رکھے ہوئے تھے لیڈی رکھے ہوئے تھے ان کی پرائیسیز بھی دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی مینیمام یہ سٹارٹ ہوتی ہے تقریباً تاؤزنڈ سے یا ففٹین ہنڈڈ آر ایم بی سے لے کے آگے تک جاتے جائے پھر ففٹین ہنڈڈ تقریباً پاکستانی بنتے ہوں گے ساٹھ ستر ہزار تک بنتے ہوں گے تو اس سے آگے تک جاتے جائے تو اتنے چیزیں آ رہی تھی ساری موسیقی موسیقی تو بس ہم اپنا کام ہتم کر کے پر سے واپس جارے جا رہے تھے اور ابھی ہم ہم کانے کا ٹائم تھا اور بوگ لگ ہوئی تھی تو سوچا ہم ایک مسلم ریسٹورنٹ ویسے بھی آگے آرہا ہے تو ادھر سے ہم نان وغیرہ لیتے جائیں گے اور ان کے نان بھی ویسے مزے کے ہوتے ہیں ادھر نا وہ ایک تھوڑا دیفرنٹ سا مسالہ لگا دیتے ہیں اوپر اب یہ آگے راستے میں نا یہ ایک سکول آیا ہوا تھا اور یہ سٹوڈنٹ وغیرہ دیکھے ابھی تک تھے سکول میں اور یہ کوئی پتہ نہیں چار چار بجے کا ٹائم تھا اور ابھی تک یہ سٹوڈنٹ سارے سکول میں ہی تھے آگے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ہر بین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی یہ مین بیلڈنگ ہے یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے جن کا وہ ایک منارسہ ہے اور ابھی ہم پہنچ گئے تھے یہ مسلم ریسٹورنٹا تو یہ دیکھیں ان کا کچھ اس طرح سے ہے ریسٹورنٹ اور یہ آگے ان کے سیخ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح مٹن ہو گیا بیف ہو گیا چکن ہو گیا جو بھی ہے یہ سارے مطلب حلال ہوتے ہیں تو ادھر یہ سین ہوتا ہے کہ ہی تر فریچ آپ لوگ انہیں فود نکالنے ہوتے ہیں جتنے بھی سیخ چاہیے ہوتے ہیں وہ ہی نکال کے دے دے جو بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہی آپ کو پکا کے دے دیتے ہیں ساتھ میں یہ اوپر نان بھی لگے ہوتے ہیں وہ نان ہوتے ہیں وہ بھی بنا کے دے دیتے ہیں تو یہ بڑا مزے کا ان کا ٹیسٹ آتا ہے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کی اور یہ دیکھیں یہ ارمکی کے لوگ ہیں یہ ادھر ایک صبح ہے جہاں پر سارے مسلم رہتے ہیں یہ ادھر کے ہیں سارے تو ادھر کے یہ مسلمان ادھر آکے ریسٹورنٹ فغیرہ مطلب کھول لیتے ہیں جس میں یہ لوگ صرف خلال چیزیں رکھتے ہیں اور مسلم کے لئے تو مسلم تو آتے ہی ہیں چائنیز لوگ بھی کانا کانے آتے ہیں اور یہ پھر دیکھیں یہ سارے ان لوگوں نے سیخ لگائے ہوئے ہیں آگے پیپسی وغیرہ ہے کچھ ہو چائنیز کے لئے ان لوگوں نے بیر وغیرہ بھی رکھی ہے تو یہ ہم نان وغیرہ لے کے پھر واپس آگئے تھے اور ابھی ہم جائیں گے پھر سے واپس گھر اور یہ سامنے یہ بیلڈنگ ہاربین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی کی مین بیلڈنگ مین گیٹ ہے تو ادھر سے ہوتے ہوئے ہمارا گھر نزدیک ہے یونیورسٹی کے نزدیک ہی ہمارا گھر ہے اس لئے آگے آپ کو یہ روڈ دکھاتے ہیں دیکھ کے یہ موسم بھی اچھا ہے آئے ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوں گی کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیا کرے شیئر کیا کرے تاکہ اس طرح مجھے سپورٹ مل دی رہے میں نے نوٹس کیا کہ ویڈیو دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ویوز آتے ہیں لیکن سبسکرائب اور شیئر نہیں کرتے کائنلی سبسکرائب بھی کیا کرے ساتھ ساتھ آگے بہت ہی مزے مزے کی ویڈیو آئیں گی چائنہ کے بارے میں ہار بین کے بارے میں ہے تو کائنلی سبسکرائب لائک اور شیئر اور دینکیو سو مچ فور واشنگ